السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ایک کاری صاحب تھا ان کا یوٹیوب چینل دیکھ رہا تھا اس پہ وہ بتا رہے تھے کہ لوگوں کو سوال آتے ہیں کہ زیر ناف بال کاٹنا تو ضروری ہے کیا دگر کے بال بھی کاٹنا ضروری ہے مولانا اپنا کاری صاحب نے فرمایا کہ ہاں دبر کے بال بھی کاٹنے چاہیے کیونکہ اسلام میں صفائی نصف ایمان کا حصہ کہا گیا ہے تو اسی لیے جب انسان دبرد ہوتا ہے جب بال ہوں تو اس میں غلازت رہ جائے تو یہ صفائی نصف ایمان کے منافع ہے تو اسی لیے اس کے بال بھی کاٹنے چاہیے لیکن نحیت بہت عدب کے ساتھ کاری صاحب پر تنقید نہیں میں ایک طالب ملنی ہوں ایک بات بھون گئے کہ بات یہ کرنی چاہیے تھی کہ جس کے بال دھنے ہیں اور جس کے بال بہت زیادہ ہیں اس کو صفائی کرنی چاہیے اگرچہ بال جو ہیں بلکل باریک ہیں نرم ہیں تو اس کو جو ہے ایک لوٹے کی بجائے دو لوٹے خرچ کر کے یعنی مقصد زیادہ پانی خرچ کر کے صفائی کر سکتا ہے ہاتھ کو بھی انسان بہت سمجدار ہے انسان اشرف المخلوقات اسی دی ہے کہ اندہ آدمی نابینہ آدمی ہاتھ کی فیلنگ سے بتا سکتا ہے کہ یہ نوٹ سو کا ہے دس کا ہے پچاس کا ہے ہزار کا ہے پانچ سو کا ہے وہ نوٹ ہے تو پھر اپنی دبر کو بھی وضو کے وقت یہ فیل کر سکتا ہے کہ اس کے بالوں کی صفائی اس میں صفائی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ غلازت ابھی واقع ہے سیدھی سی بات ہے اگرچہ لیسدار چیز اس کے ہاتھ کو فیل ہوتی ہے تو تب تک صفائی کرتا رہے جب تک وہ جگہ چکنی نہ ہو جائے تو جب انسان ہاتھ ویسے دھوتا ہے بغیر سابون کے تو ہاتھ لیسدار ہوتا ہے جب وہ سابون کے ساتھ دھونے کے بعد پھر دوبارہ دھویں تو اس کے ہاتھ چپکتے نہیں بلکہ چکناہٹ کی آواز آتی ہے چک چک کی آواز آتی ہے خدرہ پان ہوتا ہے تو اسی لیے دوبر کے بال وہی کار سکتا ہے جس کے بال گھنے ہوں وہی کار سکتا ہے اللہ پاک ہمیں دین سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور مادرت کے ساتھ یہ تنقید نہیں میری مزارش ہے جو آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے یہ ویڈیو بنائی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ